بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے خیزر ہے آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو ویورز جو آج کی ویڈیو ہے یہ گوڑ فارمنگ پہ ہے تو گوڑ فارمنگ سب سے انوکھا جو ہمارے دیکھنے میں آیا ہے تو آپ نے بہت زیادہ گوڑ فارمنگ دیکھیں ہوں گے اور ہم نے بہت زیادہ ویزٹ کیا مگر یہ ہمیں سب سے انوکھا اور اپنی ہی نویت کا لگا ہے ہے تو چھوٹا سا لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے جو گوڑ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس چراغائیں نہیں ہیں جن کے پاس فارم کے لیے جگہ نہیں ہے تو چلے ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اسلام علیکم سر کی حال ہے سر اپنا نان دست دیشانو میرا نام عبدالمرو اچھا سر کتنی دیر سے یہ کاروبار کر رہے ہیں کتنی دیر سے آپ نے یہ اپنے چھت پر گوڑ سے رکھی ہوئی ہیں یہ تو میں بچپن سے جوانہ شوک کر رہا ہوں ان کا تقریباً کتنے سال کا تجربہ آپ کا وہ ہمیں بتا دیجئے گا تقریباً بیس پچیس سال کا جوانہ تجربہ میرا جوانہ ماشاءاللہ بیس پچیس سال میں آپ نے گوڑ سے کیا سیکھا یہ کیسا کاروبار ہے اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جی جی یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار ہے اس میں نفع ہی نفع ہے ماشاءاللہ یہ سنت ہے ویسے بھی اس میں نقصان کوئی نہیں ہے سر آپ ہمیں ثابت کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیسے اس کاروبار میں نفع ہی نفع ہے ثابت آپ کے سامنے میں شوکر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے میں نفع لے رہا ہوں بکری ہیں میرے پاس ان کے بچے میں سیل کرتا ہوں تو اس میں مجھے نفع ہی نفع ملے نقصان نہیں اللہ کا شکر ہے کبھی تو سر جب آپ نے شروع کیا تھا تو کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ گھر کی چھت کے اوپر بکرییاں کیسے رکھی جا سکتی ہیں یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا تھا یہ پہلے ہی میرے والد صاحب نے بکرییاں رکھی ہوئی تھی چھت پر جوانا ایک دو تو پھر مجھے بھی بیسے شوک پڑ گیا ان کا جوانا مطلب آپ کو اپنے والد سے شوک پڑا چھت پر بکرییاں رکھنے کا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے چھت کے اوپر بکرییاں آسانی سے رکھی جا سکتی ہیں اگر آپ ان کا دیکھیں سردیوں میں ان کو دھوپ جائیے گرمیوں میں ان کو دھوپ صرف جانا ہے آپ نے پورا سسٹم کیا تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جوانا اچھا سر آپ نے دھوپ کی بات کی تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فارم بنایا جائے تو اس میں وقت یہ رکھنا آسان کام ہے یا گھر کی چھت کے اوپر رکھنا آسان کام ہے گھر کی چھت کے اوپر بھی رکھنا آسان ہے فارم میں بھی رکھنا آسان ہے مشکل تو کوئی بھی نہیں ہے بھائی نہیں تو کیا آپ کس کو پریفر زیادہ کرتے ہیں کہ گر کی چھت کے اوپر یا فارم میں کیونکہ فارم بنانے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ زیادہ کرنا پڑے گی لیکن گر کی چھت پر ممولی سا کام کر کے تو کیا بکریاں رکھی جا سکتی ہیں گر کی چھت پر جو ہے نا وہ آپ تھوڑے لیول پر شوک کر سکتے ہیں فارم میں آپ زیادہ شوک کر سکتے ہیں یہی بڑکا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ دو گوٹس ہے اور بڑی ہی کمال کی تو یہ آپ کے پاس کب سے ہیں یہ میرے پاس جو ہے نا وہ تقریباً ڈیر سال سے ہے تو یہ تقریباً سال ہو گیا اس کو تو یہ کونسی نسل کی بکری ہیں یہ جو ہے نا وہ سائیوال نسل کی بکری ہیں امبر سری جن کو کہتے ہیں سائیوال امبر سری جس کو ہم کہتے ہیں تو کہاں سے خریدی تھی آپ نے یہ بکری جو ہے نا وہ نسل گودہ سے لے کر آیا تھا میرا دوستہ ایک اس کے پاس تھی سرگودہ سے جی اور کتنے میں خریدی تھی آپ نے یہ بکری میں نے جو ہے نا وہ لی تھی پنچالیس ہزار میں لی تھی میں نے یہ جو یہ جو جو ہے ناگری بکری ناگری بکری اس کو کہتے ہیں اس کو کالا امبر سری کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ دوسری کتنے کی خریدی تھی دوسری بکری میں نے جو ہے نا وہ تیس ہزار کی لی تھی تیس ہزار کی اچھا سر آپ نے یہ جو دو بکریاں خریدی اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور ہے بکریاں یا بس یہی ہیں دو ابھی تو یہی ہیں ہم جو بکرے پالتے ہیں خود پالتے ہیں تو وہ قربانی کر چکے ہیں ابھی نئے بکرے آئیں گے ابھی سردی کی وجہ سے ہم بکرے نہیں لے رہی سردی کی وجہ سے جو آپ بکرے لاتے ہیں وہ بھی چھت پہ رکھتے ہیں یا ان کے لئے کوئی فارم بغیرہ اپنا اہل ہے تقریباً یہ کتنی جگہ پہ آپ کا یہ چھت کے اوپر فارم آپ نے جو چھوٹا سا یہ تقریباً ڈیر کمرلا جگہ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اندازہ یہی ہے ڈیر کمرلا جی جی تو کیا ان کے لئے کوئی ادھر ہی چھت کا بندوبست کرتے ہیں یا پھر کوئی کمرہ وغیرہ بنایا آپ نے جی جی وہ ساتھ میں کمرہ بھی ہے اگر ان کی مرضی ہو تو کمرے میں چلی جائیں باہر آجیں ہم ان کو جو بانتے نہیں تو آپ نے یہ جو دو بکریاں رکھی ہوئی ہیں ان کے ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت دو بچے بھی نظر آ رہے ہیں تو ان بچوں کی کیا کوئلٹیز ہیں اور یہ کتنے دنوں کے ہو گئے ہیں یہ ہمیں بتا دیجئے گا یہ بچے جو آنا تقریباً بیس دن کے ہوئے ہیں یہ سمجھ لیے اب میری ہوم بریڈ ہی ہے ان کا فاتر جو آنا میں نے کربانی کر دیا تھا جو آنا وہ بکرا لیا تھا ہم نے شپیشل بکری اکراس کرانے کے لئے اس پیشل یہ کون سی نسل کے بچے ہیں؟ یہ بھی سائی والی جو آنا بچے ہیں سائی وال نسل کے ناغرہ ان کو کہتے ہیں ناغرہ کہتے ہیں؟ جی تو آپ یہ دو بکریاں مسلسل لکھنا چاہتے ہیں یا انہیں سیل بھی کرنا کریں گے؟ نہیں نہیں یہ ہم نے خود شوک کے لیے لکھی ہوئی ہیں بکریاں تو سیل نہیں کرتے ہیں تو بچے بھی جو آنا وہ اگر دوست کے ہیں تو پھر دے دیتے ہیں ادر وائز سیل کا کوئی پروگرام نہیں ہے کچھ شوک کرتے ہیں یہ بچے اگر آپ سیل کرنا چاہے ان کی پرائز اس وقت کیا ہوگی یہ بچے میں ابھی بھی سیل کرنا چاہوں نا تو یہ ابھی بیس دن کے ہوئے ہیں تو میرے چالیس ہزار کے جوانا سیل ہو جاتی ہیں دونوں بچے لیکن آپ نے سیل نہیں کرنا ان کو اچھا سار بکریوں کے بارے میں ماشاءاللہ آپ پچیس سالہ تو جربہ رکھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں پچھلے دنوں میں بلکہ ابھی بھی کافی سردی چال رہی ہے تو سردیوں میں ان کے ٹیمپریچر کو کیسے مینجھ کیا آپ نے چھت کے اوپر چھت کے اوپر ایک تو جب دوپ نہ ہو تو سردی بھی زیادہ ہوتی ہے اس کو جوانا سردیوں میں میں نے ان کے لیے جوانا وہ اندر کمرے میں جوانا مٹی ڈالی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہیٹر لگایا ہوئے وہ شام کو چلا دیتے ہیں تین چار گھنٹے اس کے علاوہ اب سردی کام ہوگی ہے ان کو جوانا میں نے کوئی جرسی بھی گہرا جوانا جب زیادہ سردی تھا تاپنے آئی ہوئی تھی اب تو نہیں تقریباً کتنا بکریوں کے لیے جو سوٹے بل ٹیمپریچر ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اب آپ دے سکتے ہیں جب ان کے والے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سمجھ لے کہ آپ کے جانور کو جوانا وہ سردی لگ رہی ہے تو یعنی کہ یہ آپ ایک دیسی طریقہ بتا رہے ہیں دیسی طریقہ یہ تو اگر سردی آپ جب دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا ظاہر سی بات ہے تجربہ ہوگا سردی لگ گئی ہے تو اسے کیسے سردی سے چھٹکا رہا جو ہے وہ پانا چاہیے اسے جوانا کوئی گرم چیز آپ کوئی میتھریں وغیرہ کوئی ایسا گھر دیں ان کو جوانا وہ آستا آستا جو ایٹوماتیکلی سیدھی ہو جائیں گے اچھے سارا دو بکری ہیں ماشاءاللہ کافی اچھی نسل کے آپ نے پاہل رکھی ہیں تو ان کی جو ویکسینیشن کا وہ کیا شیڈول ہے ماشاءاللہ کسے ڈاکٹر وغیرہ سے کرواتے ہیں یا خود ہی میانج کر لیتے ہیں وہ 3 مینے بار یا 5 مینے بار وہ ڈاکٹر دوست ہے وہ مجھے دیتا ہے میں کر دیتا ہوں تو ان کی میڈیسن وغیرہ وہ خود ہی کرتے ہیں باقی آپ خود ہی میننج کر لیتے ہیں جی جی خود ہی میننج کر لیتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ دو بکریاں اگر رکھی جائیں تو یہ ایک گھر کا جو تھوڑا بہت نظام ہے وہ چلا سکتی ہیں جی جی یہ شوق بھی کروا سکتی ہیں اور آپ کو نفع بھی دے سکتی ہیں یہ جو ہے نا بکریاں جو ہے اچھا دو بکریاں سال میں کتنا نفع دے سکتی ہیں آپ کا تو ماشاءاللہ کافی تجرب ہے دو بکریاں ایک سال میں جو ہے نا وہ دو بار آپ کو جو ہے نا بریڈ دے سکتی ہیں دو بار بریڈ دے سکتی ہیں یہ دو بچے بھی دیتی ہیں ایک بھی دیتی ہیں تین بھی دیتی ہیں جی جی تو ایک جو بچے ہے نا وہ وہ اس کا جو ہے نا آپ پندرہ ہزار کا بیس ہزار کا جو ہے نا سیل کر سکتے ہیں جب جو ایک مہینے کا ہوتا ہے بچہ ایک مہینے کا پندرہ بیس ہزار کا جی جی تو آپ نے کبھی تیار کر کے گھر کی بریڈ کبھی سیل کی ہے نہیں جو میں تیار کرتا ہوں وہ خود ہم جو ہے نا وہ قربانی کر دیتے ہیں وہ سیل نہیں کرتے سیل تو جو آپ وہاں سے بکرے وغیرہ خرید کر لاتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں کتنی عرصے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں ان کو جو ہے نا ہم جو ہے نا تقریباً سال بھی رکھ لیتے ہیں تھوڑا ٹائم بھی رکھ لیتے ہیں جیسا بکرا ملے ان کو ہم تیار کر لیتے ہیں اچھا ان کا دو بکریوں کے لیے چارے کا کیا بندوست ہے آپ کے باس چارے کا بندوست یہ ہے کہ میں ایک ٹائم جو ہے ان کو توڑی دانا ڈالتا ہوں ونڈا وغیرہ ڈالتا ہوں تو سیکنڈ ٹائم ان کو جو ہے نا وہ سبزہ وغیرہ جو ہے نا وہ دیتا ہوں سبزہ وغیرہ خود اگایا ہوا ہے نہیں نہیں وہ ادھر ٹوکے وغیرہ لگے ہوئے ہیں ادھر سے جا کر دو بکریوں کے لیے ساٹھ ستر بے کے جو ہے نا وہ وہ مل جاتا ہے ان کا چارہ جو چارہ جو ایک دن کا ہاں ایک دن کا تو ایک دن کا دونوں بکریوں کو پر ٹوٹل خرچہ کتنا آ گیا میں ان کو توڑی وغیرہ بھی ڈالتا ہوں سبزہ بھی ڈالتا ہوں تقریباً دونوں بکریوں پر جو ہے نا ایک دن کا تقریباً ڈیر سو ار بیا خرچہ آ جاتا ہے ستر بے ایک بکری کا جو ہے تقریباً ستر بے چاہتا ہے ڈیر سو چھت پر رکھ کے جی 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 تو اس کے علاوہ یہ ہے اس کے بچے ابھی سیل کی ہیں میں نے یہ دو دو کلو دو کر دیتی ہے دونوں ٹیموں کا دودھ کا بھی تو نفع ہے نا اس کا ابھی بھی دیتی ہے جی جی ابھی بھی دیتی ہے ابھی تو دو ڈائی مہینے کے بچے تھے اس کے میں نے پہنٹیس ہزار میں سیل کی ہے ماشاءاللہ پہنٹیس ہزار میں دو ڈائی مہینے کے جی جی اچھا سارت ہمارے جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اینڈ پر کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ گھر کی چھت پر بکریوں پالنا جو ہے یہ کیسا کاروبار ہے کیا ان کے لیے آپ پیغام دینا چاہتے ہیں جی جی گھر کی چھت پر بکریوں پالنا کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایک تو شوق ہے آپ کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور آپ کو نفع بھی ہوتا ہے کوئی مشکل نہیں نفع بھی ہوتا ہے جی جی اچھا سار یہ بتا دیجئے گا کہ کتنی بکریوں رکھ کے تو گھر کا نظام آسانی سے چلایا جا سکتا ہے آپ اگر آپ کے پاس جگہ تھوڑی زیادہ ہے تو آپ جو ہے نا وہ پانچ چھ سات بکریوں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں وہ نظام آپ کا چل جاتا ہے آپ کلکولیٹ کر لیں سال میں دو دفعہ جو ہے نا بریڈ دیتی ہیں اس میں ایک بریڈر چھوڑ دیں تو مسجھ جو ہے نا سال میں دو دفعہ بریڈ دیں گی آپ ان کے بچے سیل کر دیں دودھ وغیرہ نکال لیں وہ آپ کو نفع ہی نفع ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں اللہ حافظ